جمو کشمیر جو پچھتے تیس سالوں سے جوج رہا ہے جس کی ایکانومی جو ہے ٹوٹلی ڈیریل ہو چکی ہے اور وہ ایکانومی جو ہے ڈیریل ہونے کی وجہ سے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تیس سال ہمارے جمو کشمیر میں ایک گن کلچر رہا جس کی وجہ سے یہاں کا کاروبار یہاں کے جو انسان کی لائف ہے وہ ٹھک ہوکے رہ گئی تھی اب اس کے بعد اب تھوڑا سا ریسٹور ہونا جب شروع ہوا مگر ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں کیونکہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ایک دم سے بند کر دیا گیا ٹھیک ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگینٹ کیا وہ بی جے بی کا ایک ایجنڈا تھا ہمیں اس پر کوئی آفتی نہیں پر ایک چیز ہے کہ ہماری سٹیٹ کو یوٹی کیوں بنایا گیا اس کو دو ایسوں میں کیوں بانٹا گیا ہماری سٹیٹ جو ہے پورے دیش میں ایک سب سے پرانی سٹیٹ ہے اور جس کا الیکشن آج پچھلے نو سال ہو چکے ہیں کہ الیکشن نہیں ہے اور یہ ہماری جو پوریٹکل سیٹ اپ ہے وہ بلکل درم برم ہو کے رہ گیا ہے جب تک پوریٹکل سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہوتا جب تک ہماری سٹیٹ ریسٹور نہیں ہوتی جب وہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بری طرح سفر کریں گے کیونکہ ہماری آواز ایوان میں جانی چاہیے وہ ایوان جو بند کر دیا گیا تو ہماری آواز کہا جائے گی کہ اتنا کرائیسس آئی تک جمہو کشمیر میں نہیں ہوا جبکہ گورنر جگماؤں کا وقت تھا اس وقت بھی اس طرح کا ایک گورنر رول تھا پر اس وقت اس نے یہاں جو ہمارے پاس ترمائیں تھی دو ترمائیں ایک تو پانپور میں تھی ایک تو ایچ ایم ٹی میں کے لوگوں کو برابر پاور دیا لیکن آج ہمارے پاس نہ ترمائن یوز ہو رہا ہے اور نہ پاور ایکسٹرہ جو ہمارا اس وقت چاہیے تھا وہ ان کو وہ نہیں لے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ایچ پی سی جو ہمارے بائیس پروجیکٹ جو ہیں پاور کے ان کی وہ ملکیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ریسورسز ہمارے جمہو کشمیر کی ہیں اور جمہو کشمیر کا حق تھا ان پر اگر سنٹرل پروجیکٹ سے یہ چیزیں بنی ہیں سنٹرل ایٹ سے بنی ہیں لیکن سیونٹی فائی پرسن کو دے دیتی لیکن ٹونٹی فائی پرسن تو سٹیٹ کو دیتی ہے میں تو تھرٹی فائی پرسن بول رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا حق ہے اور وہ پاور ہم کو مل جاتا ہماری ہر طرح کی ڈیولومنٹ چاہے وہ انڈسٹریل ڈیولومنٹ ہے چاہے وہ باقی اور طرح کی ڈیولومنٹس ہیں وہ سب پوری ہو جاتی ہیں دوسرا جو پردان منتری جی ڈیجٹالیزیشن کا کلیم کر رہے ہیں پورے دنیا میں لیکن ہمارے جمہو کشمیر میں ٹھاک پہ ہے کیونکہ جب پاور نہیں ہے ڈیجٹالیزیشن کو چلاتا ہے ہمارا کمپیوٹر جب کمپیوٹر کو پاور نہیں ملے گا کہاں ڈیجٹالیزیشن کے بات ہو دیکھئے میں بڑی صفائی سے ہر بات سچائی سے میں بھی رکھتا ہوں میں نہیں کہتا کہ آپ نے ایمپلائی کو ڈیسمس کیا لیکن اس پر ایک کمیٹی بنا کے اس کو پبلک کے سامنے لانا چاہیے تھا یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہو رہا ہے جیسے ایک بدلے کی بابنہ سے ہو رہا ہے اب وہ جو ایمپلائی ہیں وہ بلو آئیڈ بوائز میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی کبھی ہنسی نے اپوائنٹ کیے بغیر انٹرو کے کسی کا حق مارا ہوگا انہوں نے یا پی ڈی پی حکومت دور میں وہ لوگ اپوائنٹ ہوں گے یا کانگلز کے دور میں اپوائنٹ ہوں گے لیکن جو عام ہمارا بچہ ہے کشمیر میں جس کی ایک میرٹ ہے اس کو کبھی انہوں نے اس چیز میں نہیں رکھا اگر آج سرکار نے ایسی بات اٹھائی ہے لیکن ان کو چاہیے تھا کہ فول پروف سٹریٹ وی اس پر ایک انکواری کر کے سامنے رکھیں لیکن آپ ڈی سیمس کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے لوگوں کے دل میں تو یہ شک ہو رہا ہے کہ ہم سے بدلے کی بابنہ کو ہی لی جا رہی ہے